پروٹ اور سانگڑا کے مقام سے گزرتے ہوئے مشہور صوفی بزرگ بری امام سرکار کی چلا گال نیلا بوتو کی طرف روانہ ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اماری ٹیم امام بری سرکار کی چلا گال نیلا بوتو پہنچ گئی یہ جیل امام بری کی مچھلیوں کے حوالے سے مشہور ہے اس وقت ہم نیلا بوتو گاؤں ہیں یہ اڈسٹیک حریپور تاثیل خانپور میں ہیں اور روحانی جو پیشواہ گزرے ہیں آج سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کی چلا گاہ کے بارے میں بتایا آپ فانی کا طلاب ہے جہاں پر اچھی خاصی مچھلیاں موجود ہیں اس کے بھی ایک تاریخی امیت ہے اس کے بارے میں ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی بزرگ موجود ہیں ان سے ہم بات جد کریں گے اور پوچھیں گے اس تاریخی حوالے سے اس پائنٹ کی کیا حمیت ہے ایکسپلور کر رہے ہیں ہم پرگرام پہاڑوں کے صور میں اس نیلا بوتو کے پانی کے استعلاب کو جس میں مناسبت سے استعلاب کا نام دیا گیا ہے حضرت بری امام سرکار کی چیلا گاہ کی عدود میں یہ آتا ہے جی اپنا نام بتائیے گا فکیر محمد صاحب بتائیے گا یہ یہاں پر اچھی خاصی مچھلیاں ہیں تو اس کی تاریخی حمیت کیا ہے مصر نظر ہے سر آسان اپنے بزرگوں کو جگہ سنیا تھوڑی وزاعت کرنے ہیں آسان بزرگوں کو پوچھنے رہے ہیں کہ یہ کوئی چھ ست سو سال تقریبوں پہلے نگالی کہ انہاں سرکار چلا کٹیا انہاں جدو چلا کٹیا انہاں چلا کٹیا چلا بارہ سال پورا ہوئی گیا اس تو بعد انہاں بارہ سال نے درمیان کیا ہوایا کہ انہاں کی مچھلیاں کھائی گیا انہاں نگوشت صرف اڈیاں رہ گیا اس پچے بھی واز آمنی سے ہی تو ہی اللہ تو ہی اللہ تو بعد اتا ہے کہ انہاں گرام میں چھے گجورسی ہے کو صرف واحد ایک کار سی اس دور ویچھے صرف ایک کار سی وہ گجورسی ہے اس کو اس کو گزور ہویا وہ اس کی واز آیا وہ بارہ مام سرکار کی اٹھا کے کار لیا گیا کار جانے تو بعد منجیانہ سسٹم شروع ہی گیا کہ وہ دوت پیلنے سے اور کوئی چیز نہیں پیلنے بارہ مام سرکار جاتے ہیں وہ انہاں کے کار لیا گیا انہوں کو پھر پچھا کہ رہا میں تو سا کھا کھا سو پیسو تو سا کھا دوت پیسو وہ جڑی منجی نے دوت پلانے سے وہ مات جڑی ہے وہ مار جانے سی ساریاں آتا کہ ساریاں مچا جڑیاں سیاں وہ ہر روز ایک ایک مرنی گئی مرنی گئی جو ساریاں ختم ہو گیا تو پھر وہ اس گجورسی ہے بارہ مام سرکاروں کے سار ہونتے ساریاں ہی ہیں مجیان ختم ہو گیا تو ہونتے پیچھے کوئی چیز نہیں رہ گی جس نے دوت دانا کہ تُو سا کھ پیان بارہ مام سرکار نے عدائت سکیتا تو جا جلی پہلے ماج تیری موی اس نے نان لائے کہ پھلانی جگہ جتے میں چلا کٹیا اتھو تو نس جتنا ترے کل نسو نس پہلی مجی نے نان لائے کہ پچھے واپس نہیں تکڑا پچھے نہیں تکڑا پچھے کیا ہو رہا ہے جتو نسیا مجیان نکلنیاں شروع ہو گیا آخری وقت سنڈال نکر رہا سی پچھے پول گیا سنڈال نکرنیاں پچھے پچھے مرکے دیکھے سنڈال نکلنے سے سنڈال پاتھر ہو گئی سر پاسا بتائیے گا اس مچھی کے طلاب کے کہ یہاں پر شکار بھی ممنوع اچھی خاصی مقدار میں یہاں پر مچھیاں ہیں یہ عدود ہے چلا گا جیتے ہیں چلا گا باری سرکار اس عدود کے تقریبول ایک کلومیٹر ایریا ہے اس میں اس آٹھ سے سات سو سال پہلے اس وقت سے لے کر آج دن تاک یہاں مچھلی کوئی نہیں مارتا ہے اور اس عدود سے باہر جائیں گے تو مار سکتے ہیں تو کوئی آدمی بھی یہ یعنی چلہ گاہ کی اتنی یہاں پر تعذیب اور اس کی عدوب کا خیار رکھا جاتا ہے کہ یہاں پر جو مقامی لوگ یا جو باہر سے بھی آتے ہیں وہ مچھلی کا شکار نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے ہیں کئی لوگوں نے کیا ہے ہمارے ایک سابقا یہ تاثیر لورا میں ارڈ ماسٹر سے ابتباد کے فضل الرحیم ان کا نام تھا جی جی بالکل ٹھیک ہے جی تو وہ یہاں وہ لورا آئی سکول میں ارڈ ماسٹر سے تو وہ ان زیارتوں کو نہیں مانتے تھے یا کیا مسئلہ تھا تو انہوں نے ان کو پتا چلا کہ یہاں جو ہے نا مچھلیاں ہیں تو وہ وہاں سے آئے ادھر کے ٹیچر بھی جو تھے زہر ہے وہ ارڈ ماسٹر سے تو انہوں کی ریسپیکٹ کی ہے تو ادھر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ پاڑی نیچے آگیا اوپر تھی تو ادھر سے وہ مچھی جو تھی اس سے بھی زیادہ تھی انہوں نے کیا کیا جال ایسے پانی میں ڈالا پانی میں ڈالا تو جب جال کو کھینچا تو جال خالی تھا پانی سیم اسی طرح ساپ سکرا تھا دوسری دعویٰ جب انہوں نے کہتے ہیں کہ جال ڈالا تو اتنا بڑا ساپ اس میں آیا ساپ آیا تو بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ جو ہے نا میرے سوپر والے ہیں موسیقی 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 موسیقی